نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یبیتونا لربہم سجدن و قیامہ صدق اللہ العظیم دری شریف پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد کمات و حب و تردہ بین تسلی علی صلاة و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم درگاہ علیہ اشرفیہ کے وطیلہ جلیلہ سے آج ہم حضور سیدنا غوث العادم شیخ عبدالقادر جلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور یقیناً ان کی روحانی توجہ ہمارے اوپر ہو رہی ہے جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں ضرور صاحبِ عرص یا صاحبِ محفل متوجہ ہوتے ہیں یہ حمالِ سنت کا عقیدہ ہے اور الحمدللہ اس عقیدے پر ہم پورا یقین رکھتے ہیں حضور سیدنا غوث العادم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرتِ مبارکہ پر حضرت صاحبِ سجادہ ایک بہترین خطاب پر مانے والے ہیں ان کی تشریف لانے سے پہلے میں اپنے حاضری لگا رہا ہوں بارگاہِ غوثیت میں تاکہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے مجھے بھی کچھ بھیک مل جائے ہمارے بہت سارے پیر بھائی ماشاءاللہ بھی حاضری کا شرف حاصل کر کے آئے ہیں یہ بڑی مقدس بارگاہ ہے اور اس بارگاہ میں حاضری کے توسط سے الحمدللہ شہنشاہِ بغداد کے صدقے میں حضرتِ علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم حضرتِ امامِ علی مقام حضرتِ امام مسلم بن عقیل حضرتِ معروف کرخی حضرتِ سری سختی حضرتِ جنیدِ بغدادی حضرتِ امامِ آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں بھی ان حضرات کو حاضری نصیب ہوئی اور شہرِ بغداد میں حاضری کے شرف حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے وہ نفوسِ قسیہ جن کا نام جب زبان پر آتا ہے تو اندر سے روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اپنی اپنی جگہ مرکزِ روحانیت اور ممبعِ روحانیت رہے اور ابھی بھی ہیں ان میں نجانے کتنے ایسے جن کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے اس سرزمین کے نفوسِ قسیہ میں ایک ایک ہستی ایسی ہے کہ جو نجانے کتنے لوگوں کی بخشش کا باعث بن رہی ہے اور بنے گی اگر آپ شجرے کا مطالعہ کرتے ہوں تو حضور سیدنا غوثل آدم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے واسطے آتے ہیں سلاثلِ طریقت جن میں سلسلِ قادریہ نقش بندیا سور وردیا یہ تمام چشتیا ان سلاثل کے بدرگوں میں ان نفوثِ قصیہ کا نام آتا ہے جو سرزمینِ بغداد پہ آرام کر رہی ہیں میں نے دیکھا وہاں کہ بڑے بڑے جید علماء بڑے بڑے جید مشایخ ابھی تو نہیں میں چند سال پہلے جب حضرت برادر اکبر کے ساتھ گیا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے علماء نے ان حضرات کے مدار مبارک کے قریب دفن ہونے کو اپنی سعادت سمجھی جو اپنے وقت کے امام تھے نفسر تھے محدث تھے وہ ان حقیقت سے باقف تھے کہ ان ہستیوں کا قرب جو ہے وہ ہماری کامیابی کا زامن ہوگا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مدار مبارک سے باہر نکلیں تو صاحبِ رول معانی کا مدار مبارک ہمیں نظر آتا ہے ان کے قدموں میں اس طرح اور جید علماء کرام وہاں موجود ہیں عزیزانِ گرامی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ جو روحانیت ہے اور روحانی دنیا جو ہے یہ ایک الگ ہی چیز ہے ہر آدمی کے سمجھنے کی نہیں اس کی سمجھ حاصل کرنی ہو تو کسی صاحبِ سلسلہ اور کسی پیرِ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے جب سمجھ آتی ہے یہ روحانیت کے معاملات چینلز پر ڈسکس نہیں ہو سکتے ہیں نہ اس کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے یہ اسی محول میں سمجھ میں آتے ہیں جس محول میں آج آپ تشریف فرما ہیں اس محول میں جہاں اللہ کے ولی آرام کر رہی ہوں وہاں پر روح کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے شیطان دور بھگتا ہے دنیا بھی خیالات سے آدمی دور ہو کر شدقِ دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب بیٹھتا ہے تو صاحبِ عرص کا فیض بھی حاصل کرتا ہے اور صاحبِ مدار کا فیض بھی حاصل کرتا ہے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے بڑی سادہ سی زندگی گزار دی نہ اس زمانے میں کوئی میڈیا تھا نہ کوئی سوشل میڈیا تھا نہ کوئی یہ فیس بک نہ کوئی وارس ایپ جیسی تیزیں ہیں لیکن ان کی شہرت کو اللہ نے دوا مطا فرمایا ان کے ناموں کو شر سے غرب تک ایسا مشہور کیا کہ لوگ جانتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی کون ہیں لوگ جانتے ہیں کہ امامِ آزم ابو حنیفہ کون ہیں لوگ جانتے ہیں کہ قبرستان میں مدار ہے اور صاحبِ مدار کو بحلول دانا کہتے ہیں لوگ جانتے ہیں یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جو جگہ جگہ اپنا کوئی اشتہار لگاتے تھے یا اپنی شہرت کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے تھے نہیں یہ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے ان کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ دنیا ان کی طرف اومن کر آتی تھی اور اس سلسلے کو اللہ حب العزت نے تا قیامِ قیامت جاری کر دی کہ تم زمین پر رہو جب بھی تمہاری یہی قیفیت ہوگی زمین میں چلے جاؤگے جب بھی تمہاری یہی قیفیت ہوگی ایک کشیش ہے یہ جو کشیش ہے اس کو روحانیت کہتے ہوئے اسی کشیش کو نورانیت کہتے ہیں جس سے آج لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں بڑی عجیب آزمائش ہے آزمائش یہ ہے کہ جو نقل ہیں وہ پروپیگنڈے کا سہارا لے رہے ہیں اور دنیا ان کو اصل سمجھ رہی ہے اور جو اصل ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں ایسی کیفیت میں جو تفسرہ نگار ہیں وہ سب کو ایک ہی لکڑی ہانگتے ہیں کہتے ہیں یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ سارے ایسے ہی ہیں یہ سب دھو کے بعد ہیں سب ڈھکوصلے بازی کر رہے ہیں اور جو اصل ہیں وہ کہتے ہیں چلو کہنے دو اس سے بھی ہمارے نفت پہ ضرب پڑتی ہے اور ہمارے کسی نہ کسی درجے کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں یہ کیفیت ہے ہمارے لئے بڑی پریشانی ہے ہمارے لئے نہیں ان کے لئے جو عام ہیں ہم تو الحمدللہ صاحب سلسلے سے وابستہ ہیں صاحب مدار سے وابستہ ہیں الحمدللہ ہم اس کے دامن سے وابستہ ہیں جن کے پیارے چہرے کو ہم نے دیکھا تو ہم نے اسی چہرے میں غوث آزم کو دیکھا اسی چہرے میں ہم نے امام آزم کو دیکھا اسی چہرے سے ہم نے رسول آزم کے دیدار کا فیض حاصل کیا ہم اتنے پیارے پیر کے مرید ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد اب ہماری نظروں میں کوئی جشتہ نہیں عام لوگوں سے بھی پوچھو تو وہ کہتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں الحمدللہ ہم کچھ نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہم اس پیر کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جو حسبی لحاظ سے بھی محترم ہیں اور نصبی لحاظ سے بھی محترم ہیں جن کا طریقت کا سلسلہ اپنا ہاتھ جب ان کے ہاتھ میں دیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک سلسلہ چلتا ہوا ان ہاتھوں کے ہاتھوں کا سلسلہ چلتا ہوا بارگاہ رسالت تک پہنچ گیا اور جب ہم نے ان کا شجرہ نصب اٹھا کر دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس چالیس پشتوں میں بھی ہمیں وہاں پہ بارگاہ رسالت ہی نظر آئی طریقت میں بھی وہ بارگاہ رسالت تک پہنچ رہے ہیں اور نصبی لحاظ سے بھی وہ بارگاہ رسالت تک پہنچتے ہیں انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ غوث آزم کون ہیں انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ شہید آزم کون ہیں انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ رسول آزم کون ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں یہ ان صحبتوں کا اثر ہے اور انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ صحبت یہ تعلق انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا آج مجھے ایک صاحبہ نے کسی صاحب کا فوٹو بھیجا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں جانتا تھا میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ ہاں یہ بھی ایک سلسلے سے کہ بذرگ ہیں پھر انہوں نے نیٹ سے پیر صاحب کی ویڈیو بھیجی کہ یہ بس ایسے چٹکیوں سے بیماری کو دور کر دیتے ہیں ویلچیر سے کھڑا کر کے بھگا دیتے ہیں یہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں میں نے کہا بھئی ہوتے ہوں کہ ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہو ہیں بہت سے ایسے ان کی تصویر میں نے دیکھی تو کوئی ایسی متاثر کم شخصیت نہیں پھر میں نے ان سے ثوال کیا کہ کیا آپ نے اب بذور کی زیارت کی ہیں تو انہوں نے جواب گیا جی میں نے کیا میں نے کہا پھر تمہیں نیٹ پہ جانے کی ضرورت کیا پڑی پھر تمہیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت کیا پڑی پوچھنے کی ضرورت کیسے پڑی کہ اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں ہیں بہت دنیا بھری پڑی ہیں آج بھی اولیاء اکرام سین لیکن الحمدللہ ہم نے جس چہرے کو دیکھا اب ہمیں کسی اور کوئی اور چہرہ متاثر نہیں کرتا الحمدللہ ان کا تعلق حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا تھا انہوں نے ہمیں بتایا اور ان کی زبان سے جب ہم نے سنا تو ہم نے ایمان اور جقین کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ ہاں ہم نے ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ایک مرتبہ ہمارے اسماعیل اشرفی صاحب شاید نہیں پہنچے ابھی میں فیل میں نہیں ان کے اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں انڈیا گئے تھے برادر اکبر کے ساتھ اور وہاں پر اوور اسٹے ہو گئے ایرپورٹ پر روک لئے گئے لیکن واپس گھر پہ آ گئے بھائی جن فلائٹ سے لاہور پہنچ گئے والد محترم حضرت اشرف المشایخ لاہور میں حضور داتا گنج بخش علیہ جبیر رحمت اللہ علیہ کی ارث میں حاضر تھے انہوں نے جب انہیں پتا چلا کہ اوور اسٹے کی وجہ سے انڈیا میں رک گئے بڑا خطرہ ہے تو انہوں نے اس وقت دوسرے دن ہمیں یہ بتایا کہ میں نے ایک ایک کو کھڑکڑا دیا میں نے حضور غوث آزم سے حضور مقدم سمنانی سے حضور داتا گنج بخش علیہ جبیری سے یہ ارث کی کہ میرے اس مریض کو بخیریت واپس آنا چاہے جائے اور اللہ جن کا بزرگان دین اور علیہ کاملین سے ایسا تعلق ہو کہ جو ان سے باتیں کرتے ہوں جو ان سے تعلق قائم کر کے بتاتے ہوں جو اپنے ارضیاں برائے راست ان تک پہنچا کر ان سے جواب آسل کرتے ہوں تو ہم اپنے آپ کو کیوں خوش مت نہ کہیں کہ ہم اس پیر سے بیعت کیے ہوئے ہیں اور یقیناً وہ پیر و مرشد ہمیں بارگاہ غوثیت میں پہنچا دیں اور یہ بارگاہیں اسی طرح سجی ہوئی ہیں اسی طرح یہ چہرے چمک رہے اور دمک رہی ہیں اور قیامت تک یہ سب اسی طرح رہے گا اور انشاءاللہ فیوز و برکات جاری و ساری رہیں گے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بس تعلق کو قائم رکھو اور اپنے دوست اہبابوں کو بھی ان تعلقوں کی طرف راغب کرو کہ دنیا میں اس تعلق کو ضرور قائم کرو کوئی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو لیکن اپنے پیر سے تعلق قائم رکھو اور اپنے پیر کو بھی جب جس کے ہاتھ پہ بیعت کرو چھان پھٹک کے کرو کہ اس کا سلسلہ سلسلہ طریقت بارگاہ غوثیت تک پہنچنا چاہیے یا حضرت سائب سلسلہ نقشبند سائب سلسلہ سورورد سائب سلسلہ چشتیا اور قادریہ کسی بھی سلسلے سے تعلق ہمیں اس میں یہاں خانقہ میں بزرگان دین اور علیہ کاملین کی بارگاہ میں کوئی تعصب نہیں کہ کوئی اگر کسی اور سلسلے سے بابستہ ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ چاروں راستے مدینہ تیبہ پہنچتے ہیں ان سب کا تعلق رسول اللہ کی بارگاہ تک ہے جس راستے کو جس بزرگ ہشتی سے جن کا یہ سلسلے میں درمیان میں کوئی بزرگ کا گیپ نہ آیا ہو کوئی تعلق کٹا نہ ہو ایسے سلسلے سے وابستہ ہو تو ضرور بارگاہ رسالت تک پہنچ جاؤ گا میں نے حضرت صاحب سجادہ کی آمد سے پہلے آپ لوگوں کی کچھ سما خراشی کی اس کی میں مادرت چاہتا ہوں کہ میں نے سوچا تھوڑا وقت گزار لوں اس میں میرا اپنا بھی فائدہ تھا کہ بارگاہ غوثیت میں بھی حاضری ہو جائے گی اور بارگاہ اشرف المشائد کے وسیلہ جلیلہ سے وہاں بھی حاضری نصیب ہو جائے سکتاہ